وہ فرما رہے تھے آپ کو ایک جاندار آپ کو ایک شاندار اور مالدار وظیفہ بتاؤں وہ کیا ہے سو مرتبہ روزانہ کل ہو اللہ پڑھ لیا کرو انہا تمہیں مستجانو تعویٰت بنانے تو ہاری جو دعا تم مانگو گے اللہ کو حبود پڑھائیں اب ایک کل ہو اللہ کی قصرت کرنے کی بیت کر لیں اور قصرت کم بس کم سو مرتبہ تو پڑھ لیا کریں ایک حدیث میں آتا ہے جس نے دس وقت روہ پڑھ لیا پڑی جنت میں اگرہ ایک محل بنا دے اور یہاں پراپٹیاں بنا کے کتنا خوش ہوتے ہیں اوٹھے بھی میرا پلاٹ ہے اوٹھے بھی میرا پلاٹ ہے اوٹھے بھی آگا اوٹھے بھی آگا تو جنت میں پلاٹ کیوں نہیں بنا رہا ہے جہاں پلاٹ ہمیشہ رہے ہیں جہاں پلاٹ ہمیشہ رہے ہیں مرد بھی پڑھ سکتے ہیں ادھر بلف شاہ سے تکلے گھٹا گھر جاتے جاتے بھئی دس مرتبہ تو ہوئی جائیں سو مرتبہ پوری ہو جاتی سو مرتبہ دس منٹ نہیں لگتے تو دس منٹ میں سو مرتبہ پڑھ لی تو بھئی دس مہد بنے ہیں جو کوئی قبضہ گروپ قبضہ نہیں کر سکتا اور وہ ایسے پناٹ نہیں ہوں گے وہ لبی نتون من تحبن لبی نتون من فلتتن ایک این سنے کی ایک این چادی کی این اس کے مہد ہوئے ہوگے تو سارے بھائی دیجت کریں انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے قرآن تو بھائی عمل کی دعوت دیتا ہے عمل پر آئیں عمل پر